اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پار نمبر اٹھائیت دوران نماز میں قبلہ روح کھڑے ہونے کی فضیلت حضرت اپنے پاؤں کی وملیوں کا روح پی قبلہ کی طرف رکھے اس کو حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے حضرت نمبر تین سو اکانوے حضرت انف بن مالک رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑے اور ہمارے قبلے کی طرف مو کرے اور ہمارا زبیعہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے لہذا تم اللہ کے ذمہ خیانت بد اہدی نہ کرو فائدہ دورانے نماز میں قبلے کی طرف مو کرنا ضروری ہے البتہ عذر یا خوف کی حالت میں اس کی فرضیت ساکت ہو جاتی ہے اسی طرح نفلی نماز میں اس کے متعلق کچھ تقفیف ہے جبکہ سواری پر عدا کی جا رہی ہو حضرت نمبر تین سو بان میں حضرت انف بن مالک رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قلمہ طیبہ کے قائل ہونے تک لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر جب وہ اس قلمہ طیبہ کے قائل ہو جائیں ہماری طرح نماز عدا کرنے لگیں ہمارے قبلے کی طرف مو کریں تو اس وقت ہم پر ان کے خون اور مال حرام ہو جائیں گے مگر حق اسلام کی صورت میں ان کی جان و مال سے تعرض درست ہوگا باقی ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے حضرت نمبر تین سو تیرانوے حضرت انف سے ایک دوسری روایت ہے کہ ان سے حضرت محمون بن سیہ سوال کیا اے ابو حمزہ کونسی چیز انسان کی جان اور اس کے مال کو حرام کر دیتی ہے حضرت انف رضی اللہ عنہوں نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی دورانے نماز میں ہمارے قبلے کی طرف مو کیا ہماری طرح نماز ادا کی اور ہمارا زبا کیا ہوا کھایا وہ مسلمان ہے اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں اور اس کے ذمہ وہی فرائض ہیں جو ایک مسلمان کے ذمہ ہیں قائدہ حدیث میں ذکر کرتا علامتیں اہل اسلام کی بڑی اور کھولی ہوئی علامات ہیں جن سے بڑی آسانی سے دین اسلام سے تعلق رکھنے والے دیگر اہل مذائب سے ممتاز ہو جاتے ہیں گویا یہ علامتیں اہل اسلام کے لئے شہار کے درجے میں ہو گئی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن لوگوں میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں انہیں ضرور ہی مسلمان قیال کیا جائے وہاں وہ ضرور ریعت دین کا انکار بھی کر دیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشاد کے مطابق دین اسلام سے اس طرح خارج بھی ہو جائیں جس طرح تیر کمان سے نگل جاتا ہے بات نمبر نتیس اہل مدینہ اہل شام اور اہل مشرق کی سمت قبلہ کا بیان ان لوگوں کے مشرق و مغرب میں قبلہ نہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لئے بیٹھو تو قبلے کی طرف مونا کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف مو کرلو حدیث نمبر 394 حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لئے جاؤ تو قبلے کی طرف مونا کرو اور نہ اس کی طرف اپنی پوشت ہی کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رکھ کرلو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک شام گئے تو ہمیں بیت الخلاق قبلہ رخ پائے چنانچہ ہم وہاں ترچے ہو کر بیٹھتے اور حق تعالیٰ سے اس پر معافی مانتے امام زہری رحمہ اللہ حضرت اطا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کے مثل بیان کیا باب نمبر تیس ارشاد باری طالت تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ کی وضاحت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے بیت اللہ کا تواف کیا لیکن صفحہ و مروہ کے درمیان ابھی صحیح نہیں کی تو کیا وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مقام مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھیں اس کے بعد صفحہ و مروہ کے درمیان صحیح فرمائی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے حضیث نمبر 396 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے ان سے مسکورہ شخص کے اس متعلق سوال ہوا تو فرمایا صفحہ و مروہ کے تواف سے پہلے ہرگز اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے حضیث نمبر 397 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے انہیں بتایا گیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندہ تشریف لے گئے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کا بیان ہے میں ادھر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لہ رہے تھے میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہم دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہیں چنانچہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑی ہے انہوں نے جواب دیا ہاں دو رکعت پڑی اندوز ستونوں کے درمیان جو بیت اللہ میں ناخل ہوتے وقت باہن جانب ہوتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے قابے کے سامنے دو رکعت نماز ادا کی فائدہ امام بخاری رحم اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی ترمو کرنا ضروری نہیں بلکہ ہر حالت میں ترانے نماز میں قابے کا استقبال ہے چنانچہ اس روایت میں وضاعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے سامنے دو رکعت ادا کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم آپ کی پچھلی جانب تھا مقام ابراہیم کا قبلہ ہونا صرف اس صورت میں متعین ہے کہ نمازی اسے اپنے اور قابے کے درمیان کرے کیونکہ باقی تین جہتوں میں صرف بیت اللہ کی طرف مو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے حضرت نمبر 398 حضرت ابن عبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابے میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے سب گوشوں میں دعا فرمائی باہر نگلنے تک بیت اللہ کے اندر کوئی نماز نہیں پڑی جب آپ بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو اس کے سامنے دو رکعت ادا کی اور فرمایا یہی قبلہ ہے فائدہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دعا شروع کی حضرت اسامہ بھی دعا میں مجھگول ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سے فراغت کے بعد دو رکعت ادا فرمائی لیکن حضرت اسامہ اپنی دعا ہی میں منہامک رہے چونکہ حضرت بلا رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز کا مشاہدہ کیا اس لئے اس مشاہدے کی وجہ سے اسے ترجیح حاصل ہے واللہ عالم باب نمبر 31 نمازی جہاں بھی ہو قبلے کی تبرخ کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے قبلے کی درمو کرو پھر تکبیر تحریمہ کہو حضرت نمبر 399 حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولہ یا سترہ مہینے بیض المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے جو انہیں قعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو جائے چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت ناظر فرما دی ہم آپ کے چہرے کار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں اس حکم کے بعد آپ نے قعبے کی طرف رکھ کر لیا اس پر بے اقل لوگوں نے جو یہود تھے کہا ان لوگوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس کی طرف وہ متوجہ تھے کہہ دیجئے مشرق و مغیب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے پھر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ قبلہ روح کر نماز پڑھی اور نماز کے بعد وہ چلا گیا پھر نماز اثر میں یہ شخص انسار کی جماعت کے پاس سے گزرا اس وقت بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس شخص نے انہیں اطلاع دی کہ وہ اس بات کا اینی دواہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابے کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے چنانچہ یہ لوگ اسی وقت گھوم گئے اور اپنا رخ قابے کی طرف کر لیا حدیث نمبر چار سو عزت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے انہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے وہ جس طرح بھی لے جا رہی ہوتی ہے لیکن جب آپ فرد نماز پڑھنے کے حدہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ روح ہو کر نماز پڑھتے فائدہ الضرورات طبیع المحضورات کے اصول کے پیش نظر اگر شدت خوف ہو تو فرد نماز کے لیے استقبال قبلہ کی شرط ساکت ہو جاتی ہے اسی طرح اگر سفر میں بارش ہو جائے اور نماز پڑھنے کے لیے خوش جگہ نہ ملے تو سواری کو روپ کر قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن ریل اور بس میں جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج ہے اس کی اصلاح نیاز ضروری ہے کیونکہ نماز میں استقبال قبلہ اور قیام دونوں ضروری ہیں ریل اور بس میں نماز پڑھنے سے یہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں اسلامی حکومت کو چاہیے کہ ریل کے ڈبوں میں ایک ڈبہ ادائیگی نماز کے لیے مقتص کرے جس میں پانی سمت قبلہ کا اتمام ہو سمت قبلہ کا اتمام ہو